اسلام علیکم الحمدللہ آج ہمارا چوزہ چھ دن کا ہو چکا ہے چھ دن کے اندر اندر ہم نے اس کو کونسی میڈیسن دی کونسی ویکسن دی اور آگے ہم نے کیا کرنا انشاءاللہ میری بیٹھ سے جڑے رہے ہیں میں آج آپ کو شار سی ویڈیو میں آپ کو شار سا سمجھاؤں گا جی ہاں آج ہمارا چوزہ چھ دن کا ہے جب ہمارا چوزہ ہمارے فارم پر پہنچا سب سے پہلے ہم نے جو ضروری الوازمات تھی ہم نے یہ اپنائی کہ ہم نے اس کے نیچے جو برادہ جو تو ہوتی ہے جو چھلکا ہوتا ہے یہ والا یہ ہم نے اس کے اوپر تین سے چار جس کے اوپر ہم نے مطلب کے بچھا دیا بچھانے کے بعد ہم نے واٹر لینوں کا لیول کر دیا یہ ڈیکٹ لگی ہوئی ہے ایک اور دوسری ڈیکٹ وہ لگی ہے ڈیکٹ ہم اس کو بولتے ہیں یہ پیراشوٹ کی ڈیکٹ ہم نے بنائی ہے میں آپ کو نزدیک سے دکھا سکوں یہ ڈیکٹ سے بروڈر ادھر لگا ہوا ہے بروڈر سے ادھر سفیٹ نکل دیا یہ پائپ سراخ لگے ہوں میں دونوں طرف جب پھولتی ہے تو جناب بھئی آدھی ہوا ادھر اور آدھی ہوا آدھی ہیٹ ادھر دیتی ہے اسی طرح وہ ڈیکٹ لگی ہوئی ہے آدھی ہیٹ ادھر اور آدھی ہیٹ ہو دیتی ہے تو اس طرح جو چوزے کا جو اندر کا محول ہے وہ الحمدللہ بہتر سے بہتر رہتا ہے یہ ہم نے ٹمپریچر کے اوپر لگائی ہے جب ہمارا ٹمپریچر جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے اترے ٹمپریچر کے بعد بند ہویا تھا اب آتے ہیں کہ ہم نے آدھے چوزے کو لے کر اور چھے دن تک ہم نے کون سی میڈیسن اس کو دی جی ہاں آدھے چوزے کو ہم نے اس کو آٹھ گینٹے الیکٹرولائٹ دیا الیکٹرولائٹ ہم اسے بولتے ہیں جو اس چوزے کے اندر کوپتے مدافعات اور نمکیات کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ساتھ ہم نے پیراسٹامول سیرپ دیا تاکہ اگر چوزہ سردی کے موسم میں اگر کوئی سٹریس کا شکار ہے بخار ہے جسم درد ہے ساتھ وہ بھی کور ہو جائے آٹھ گینٹے دینے کے بعد ہم نے اس کو اینرو کولسٹین کا کورس دیا اینرو الگ ہوتی ہے کولسٹین الگ ہوتی ہے کبھی کبھی کمبینیشن برابر انہوں نے ڈالا ہوتا ہے کہ اینرو کولسٹین مکس کرتے ہیں لیکوڈ میں اینرو کولسٹین کا کردار یہ ہے کہ اگر آپ کے چوزے میں بخار ایکولائی سالمونیلا اگر ہیچری کی طرف سے آتا ہے تو کوئی سٹریس ہو یا اس کے اندر یوکہ مسئلہ ہو تو ایکولائی کے مسئلے مسئل ہو کوئی بھی متعدی بماری ہو تو اینرو کولسٹین کے کورس سے یہ حل ہوئے تھے یاد رکھیں کہ اینرو کولسٹین کا آپ نے چوزے کو آٹھ گینٹے کے بعد تین دن کا کورس لازم دینا ہے آپ اس کو بارا بارا گینٹے کا کورس بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو تین دن لگاتار بھی دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا تین دن کا کورس جب ہم نے مکمل کیا جب ہمارے چوزے کو اٹھالیس سے بھتر گینٹے ہو گئے تو ہم نے اپنے چوزے کو چینی کی فلیشنگ دی فلیشنگ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک تو چوزے کے اندر جو گندہ مواد ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے چوزہ بالکل فلیش ہو جاتا ہے اور اندر سے جو ضروری گندے مواد ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں جتنا بھی آپ کے پاس چوزہ ہو اوپر آپ کے پاس اگر ایک ہزار چوزہ ہے تو آپ نے ایک کلو چینی استعمال کرنی ہے تو کم و بیش آپ نے پانی اتنا دینا ہے اس کو تاکہ آپ کا چار سے پانچ گھنٹے پانی چل جائے چوزہ اچھے طریقے سے پانی پی لے چاہے آپ کے پاس اوپننگ فارمینگ ہے سمی کنٹرول ہے کنٹرول شیڈ ہے تو پانی آپ نے ساب سے بڑھنا ہے کہ آپ کا چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے پانی آپ کا چل جائے جب ہم نے اس کو فلیشنگ دے دی فلیشنگ کے بعد ہم نے اس کو الیکٹرولائٹ دیا تاکہ جو اس کے فلیشنگ فلیشنگ کے بعد چوزے کو تھوڑی بہت سی ویکنس ہوتی ہے تو ہم نے الیکٹرولائٹ دیا میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس کو بولتے ہیں جو کوپتے مدافت کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو فلیشنگ کے بعد الیکٹرولائٹ دینے کے بعد ہم نے وٹامن ای اور بخار والے سیرف دیا وٹامن ہم ای اس کو بولتے ہیں جو اس کے ایمیونٹی کو بہتر کرتا ہے اور بخار کے سٹریس سے بچاتا ہے اگر کوئی بھی انجیکشن وغیرہ ہو ویکسین دینی ہو تو وہ اس کو تحفظ دیتا ہے تاکہ ویکسین ہماری ضائع نہ ہو اس کے بعد ہم نے رات کو اس کو ہم نے انڈی آئی بی کی جو ہے وہ سپری مطلب کے اس کے بعد ہم نے اس کو انڈی آئی بی کی پانی میں اس کو ویکسین پلائی ویکسین میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جتنا آپ کے پاس چوزہ ہو مثال تو روپے ایک ہزار چوزہ ہے تو آپ نے ایک ہزار ڈوز جو وائل چھوٹی ہوتی ہے اتنی سی وہ آپ نے اس کو پانی میں پلانی ہے تو اس کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کے وقت پلائیں دن کی روشن میں نہ پلائیں ویکسین اچھے طریقے سے حال کریں پانی کے سطح کے اندر حال کریں پانی کا جو تنبریچر ہے وہ تھنڈا ہو گرم نہ ہو تازہ پانی بھی نہ ہو تو اسی طرح ویکسین جب ہم نے پلا رہی ہے ویکسین کا دورانیاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیڑھ گینٹے کے اندر اندر آپ نے ہر چوزے کو ویکسین پلا دینی ہے چاہے کوئی باہر پھر رہا ہے چاہے کوئی اندر ہے آپ نے ہر چوزے کو ویکسین پلا رہا ہے تاکہ ویکسین اس کے اندر چلے جائے تو آج ہمارا چوزہ چھے دن کا ہے ہمارا ادھر تک ہمارا جو ہے پروسیجر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ نیکس جو بھی ہم اس کو میڈیسن دیں گے جو بھی ہم اس کو ویکسین دیں گے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگاہ کروں گا بہت شکریہ اسلام علیکم